بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا چیسٹ کا کوٹ ہے یعنی تیس انچ لیندھ ہے اٹھارہ انچ اس کا شولڈر ہے ساڑھے تیس انچ اس کی بازو کی نا پہ صلیب کی چالیس چھاتی ہے یعنی فورٹی چھاتی چیسٹ بیسٹ تھلٹی ایٹ ہے ہپ جو ہے وہ فورٹی ٹو ہے کراس بیک وہ ساڑھے سولہ انچ ہے سکسٹین ان ہاف تو یہ اس کی پمیش ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو آسان طریقے سے دوبارہ جویننگ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو امید ہے کہ آپ ویلکم کریں گے اور چینل کو لائک بھی کریں گے اور سب کریں گے اور اپنے ویوز بھی جو ہے نا وہ مجھے کمنٹس جو ہے نا آپ وہ مجھے انشاءاللہ ضرور دیں گے جو بھی اچھے بری کی بات ہو تو وہ آپ مجھے بتائیں گے امید ہے کہ پھر نیکس جو ویڈیو ہوگی اور یہ تین پارٹ کے اندر یہ کوٹ کی کٹنگ کی میں آپ کو دوں گا ویڈیو انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا آج یہ فسٹ پارٹ جو ہے یہ بیک سے کہ وہ گرم کام کے اندر یعنی کوٹ اور ویس کوٹ شیروانی اس کی فسٹ جو ہے وہ اسٹارٹ جو ہوتا ہے یہ بیک سے ہوتا ہے انشاءاللہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیند کی ناب جو ہے میں نے اسٹارٹ لیا ہے یہ اس کا سلائی گہا کا آپ نے چھوڑا ہے کپڑے کے اندر یہ کم سے کم دو انچ ہونا چاہیے اس کو میں نے سوہ انچ رکھا ہے یعنی یہ کم سے کم ہے لیکن کپڑے کے اندر اس کو دو انچ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اپنا لیندھ بڑی چھوٹی کرنی ہوتی ہے وہ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے لیندھ باز کا باز کا بڑی کرنی پڑ جاتی ہے تو وہ اس لیے کپڑے کا مارجن رکھ رہا ہوتا ہے یہ جو سٹارٹ کرتے ہیں یہ لیندھ کیس انچ اوپر جو ہے نسوہ انچ اس کا فالتو نشان لگایا ہے اب چھاتی ہے اس کی جناب چالیس انچ یہ چالیس انچ اور ہم نے یہ چالیس سے اوپر یعنی اس کا کراس بیک کا جو نشان لگانا ہے وہ ڈیڑھ انچ کراس بیک کا نشان ڈیڑھ انچ لگانا ہے اور جو ویسٹ کا نشان ہے وہ ساڑھے سترہ انچ یعنی اس کا ہاف یہ دیکھنے بیس انچ ہے تو یہ دس انچ بنتا ہے ہم نے دس انچ سے اوپر اس کو دو انچ ڈھائی انچ پمیش دے نیچے سے یعنی اس کا اور یہ شولڈر کا جو یعنی کندھے کا سنڈر ہے اس کا اس سے دو سے ڈھائی انچ اوپر دینا ہے تاکہ یہ اپنی ویسٹ کے اوپر جو ہے نا آجائے سنڈر ہے 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 جناب کندے کا نشان ہے اور یہ کراس بیک کا نشان یہ یہ ہے کمر یہ اس کی ہے چھاتی یہ ہے تیرہ یہ سوائن جس کی اوپر بیک بڑھا کے رکھئے سلائی کا جو اس کا مارجن ہوتا ہے اور یہ ہے لیندھ ٹھیک ہے جی یہ لمبائی جس کو کہتے ہیں اب یہ دیکھیں جی آپ نے یہاں پر ڈیڑنج کا نشان لگا دیا ہے یہ ڈیڑنج کا نشان یہاں پر پر جو ہے آپ نے ڈیڑنج کا نشان دیا ہے اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکال نہیں ہے اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکال نہیں ہے یہاں ڈیڑنج کا نشان یہاں سوائنج کا ہو گیا اور یہ اللہ آپ کا بھلا کر رہے ہیں یہ اس کی ڈیک کا نشان آگیا جی اب یہ مین اس کا جی دارو مدار ہے اب یہ گلے کا جو سائز ہے نی جی یہ جو اوپر آپ نے نیک جس کو کہتے ہیں ہم انگلیش میں یہ آپ نے یہ چھاتی کا جو ہے نی یہاں پر یہ یہ سکیل کے اوپر جو ہے نی یہ جو سکیل ہے ہمارا سکیل جو ہے اس کے اوپر ساری تقسیم ہے چیسٹ کی اپنا سکس پہ یعنی ہم نے تقسیم کر رہا ہے تو یہ اس کی جو ہے نی پمیش آئی ہوئے یہ سائز بی سائز ہے سیونت کی فورت کی اس میں جاتا ہے تقسیم پہ جاتا ہے تو اس میں جو ہے نی یہ گلے کی تقسیم جو ہے یہ سکس پہ ہے تو اس کا اس کے مطابق جو ہے نی ہم نے یہ چالیس ہے تو یہ یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھی چالیس کہاں پر آ رہا ہے یہ بیس یعنی چالیس کا ہاف بیس ہوا تو یہ بیس پہ ہم نے نشان لگانا ہے یہ ٹوٹل کٹنگ جو ہے اس کی سکیل پر ہوگی شولڈر اس کا یعنی تیرہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کا سائز ہے اٹھارہ انچ ہاف انچ سے ایک ستر کم یعنی جو جتنی سلائی کے اندر ہمیں مارجن چاہیے اس مارجن پہ ہم نے جو ہے نا اس کو وہ کرنا ہے یہ شولڈر کا پہ میچ آٹھا 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 انچ ہے یہ یہ دیکھنا ہے یہاں پر ہم نے جو ہے نا اس کا نشان جو ہے نا اپنا ایک انچ کا دینا ہے کراس بیک دیکھیں جی اس کی ساڑھے سولہ انچ ساڑھے سولہ انچ ہم نے یہاں پر اس کو ہاف ان سے ایک ستر کم اور یہ اس کی بیک کا اضافی جو نہیں سلائی کا اب یہاں پر آپ نے پمیش دینے اس کی چیس کے حساب سے تو اس میں آپ کی بیک کی جو فٹنگ ہے وہ صحیح نہیں بیٹھے گی تو لہٰذا اس کی ہم نے اب ہپ کے حساب سے دینی ہے فورٹی ون اگر یہاں پر تھوڑا لوز بھی ہو جائے تو وہ کوٹ آگے کی طرف آئے گا اگر یہ لوز نہیں ہوگا کوٹ پیچھے کی طرف جائے گا اور سامنے چلتے ہوئے یہ یعنی یہ پیٹ جو ہے سامنے کا سینہ وہ کھلا رہے گا پیچھے کی طرف جائے گا اگر اس حصے کو تھوڑا ہم بڑھا دیں گے یعنی یہاں سے مرجن یعنی فورٹی کی جگہ پہ فورٹی فور پہ ہم یہ کٹنگ کریں گے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے سکیل اس کا کہہ رہا ہے کہ ابھی اس کو فورٹی پہ کٹیں لیکن جو پریکٹیکالی جو تجربہ کیا ہے اس کو آپ نے فور انچ کا اضافی آپ نے اگر اس کو یہاں پہ رکھا ہے اس مرجن سے فورٹی فور کے مرجن پمیش پہ آپ نے کٹا ہے تو یہ کوٹ آپ کا آگے کی طرف آئے گا پیچھے نہیں جائے گا اگر آپ نے اس کو اس پہ کٹا کٹا تو جس شخص کا مطلب ہے کہ جس باڈی کے اندر پیڈ مثال کے طور پہ ہوا تو اس کا کوٹ بلکل پیچھے جائے گا اگر جس پیڈ نہیں ہوتا پیڈ اندر کی طرف ہوتا ہے یعنی چھاتی سیٹ ہوتی ہے یعنی سمارٹ ہوتا ہے تو وہ کوٹ جو انہیں کچھ بہتر اندر آئے گا ورنہ اگر اس کلیے پہ ہم جائیں گے اپنا فورٹی فور یعنی چالیس کا یعنی چار انچ فال تو اس کی تقسیم ہم بنائیں گے اس اسکیل کے حساب سے تو پھر یہ کوٹ آپ کا جس باڈی کا بھی ہو کوٹ آپ کا آگے فرنڈ کی طرف رکھے گا چلتے ہوئے بٹن آپ بند رکھیں یا کھولا رکھیں کوٹ آپ کا بند رہے گا یہ آپ فورٹی فور کے اوپر میں کٹ رہا ہوں یعنی اتنا زیادہ فارق نہیں ہے لیکن بنانے میں اس کا جو ہے نا دکھات ہوتی ہے اب یہ دیکھیں آپ کو یہ اس کا یعنی سیڈ چوک آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے یہ تھوڑا سا یعنی پونہ انچ آپ نے کراس دینا یہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں دو انچ سیڈ چوک کا نشان ہے یہ کراس اس کو دینا پڑے گا سیڈ نہیں ہے کہ سلائی بھی ایسے کراس ہی آتی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں آپ اس کو یہ اگر اس طریقے سے لگاتے تو یہ اس جگہ پہ بارڈی کو کھچاؤ پڑتا ٹیٹ ہوتا تنگ کرتا کیونکہ یہ ایک اکیلا کٹنگ کا کلیانی اس کے اندر دو چیزیں ہیں سلائی اور کٹنگ دونوں چیزوں کو میں نے تجربے ملا کہ پھر یہ کٹنگ شروع کی ہے یہ چیزیں تو اس لئے یعنی ہم نے یہاں سے باہر نکانا یہ حصہ ہمیشہ یعنی ایٹی پرسنٹ یہ حصہ جو ہے نا بارڈی کا صحت مند ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ اور ٹونٹی پرسنٹ ہوتا ہے یہ مطلب بندہ اس کا بارڈی کمزور ہوتی ہے وانا ایٹی پرسنٹ اس حصے میں یعنی اپنا جسم اس کا گوشت کہہ لیں اس کا ماس کہہ لیں جو بھی یہ نہیں اس کو کہہ لیں آپ یعنی یہ صحت مند ہی سا ہوتا ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا اپنا مارجن دینا پڑتا ہے اب یہ آپ غور کر لیں یہ دیکھیں کراس بیک اس کا کیا ہے یہ کراس بیک ساڑھے سولہ انچہ یعنی یہ میں نے ساڑھے سولہ انچہ کراس بیک یہ میں ساتھ ساتھ انگلیش میں بھی یہ سارے آٹم لکھ دوں گا وہ آپ کے نوٹ میں آ جائیں گے ہم نے کراس بیک اس جگہ سے ناپ نہیں جب دینی ہے کوٹ کو تیار کرنے میں ہم نے یہ حصہ ناپ نہیں کٹنگ کے ٹائم ہم نے یہاں مار کے اٹھانے یہ چیز دیکھنی ہے لیکن جب ہم نے ڈیلیور کر لیں تو کراس بیک اس حصے ناپی جائے گی کیوں یہ بغل کے نیچے کا حصہ ہے یہ اوپر کا حصہ ہے کٹنگ میں یہ حصہ شو ہوگا لیکن ہم نے فائنلی جب کسٹومر کو کسی آہ باڈی کے پر کوٹ چڑھانا ہے پھنانا ہے کپڑا تو وہ اس کی ایکچل جو پمیشب وہ یہ ہے یعنی کراس بیک اس حصے کو ہم دیں گے یہ چھاتی والے حصے کو اس کو کراس بیک میں شو کریں گے تو یہ آپ دیکھنے یہ یہاں پر یہ کراس بیک کو تھوڑا سا جو میں نے سکیل بجائے اس طریقے سے کے رکھنے کے میں نے یہ رکھا ہے تو اس کی لوزنگ یعنی یہ کراس بیک آپ ست رہیں جائے گی یعنی ہاف ہنچ میں نے یہ حصہ لوز رکھا ہے امیش میں نے یہاں شو کی ہے لیکن اس کی یہ باڈی کو میں نے اس لئے لوزنگ میں رکھا ہے کہ یہ حصہ آپ کو پہنے ہوئے کوڑ آپ کو کسی قسم کی آٹریشن نظر نہ آئے یہ سلائی کا جو تجربہ ہے وہ میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں یہ اب جو یہ سلائی کا اتنا ہی سلائی کے اندر چلا جائے گا اب یہ ہم نے کراس کارنا ہے یہ ساڑھے آٹھ انچ ٹھیک ہے جی یہ سلائی میں چلا جائے گا یہ ہمارا سات انچ ایک ستر جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کا گھیرا ہے جی یہ سلائی کے اندر گیا اور یہ سوہ آٹھ انچ اب یہ جناب یہ شولڈر ہے یعنی اپنا جس کو ہم تیرہ بھی کہتے ہیں اردو میں انگلیس میں شولڈر کہتے ہیں اور کندھا بھی اس کو استعمال میں آ جاتا ہے تو یہ ہے جی اپنا سوہ چھے انچ ایک ستر آپ یہ دیکھیں جی سمپل ہی ہے یہ آپ نے اس کا یعنی یہ سلائی کہا کہ آپ نے چھوڑنا ہے اس کے بعد اس کا سنٹر کر دینا ہے اب یہ جب کٹنگ میں آپ آئیں گے تو یہ دیکھ لیں تین تین اشاریا تین انچ تین اشاریا چار یعنی پونے چار انچ اب یہ گلے کا آپ نے یہ یہ آپ دیکھ لیں جی اس کو تسلی کر لیں انشاءاللہ اس پہ آپ کو بہت رہنمائی ملے گی پردو انگلیش میں دونے چیزیں میں نے لکھ دی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو شش کریں اس پہ سٹڈی کریں اور یہ پارٹ ون ہے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری جو ہے نا پھر وہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ یعنی آپ اس کو سٹڈی کریں پھر پارٹ ٹو پہ جائیں پھر اس کو آپ ساتھ میں بیٹھ کے سامنے فرنڈ پہ پارٹ تھری پھر پارٹ فور کے اندر یہ ٹوٹل جو اس کا جو ٹیٹم وہ آپ کو پورا سامنے دکھا گے وہ اس کے پر پھر دوبارہ آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ